اور آپ کو بتائیں نات محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو کہتے ہیں جو خدا سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا لیکن شوراہ کرام اور نات خواہ حق کے مودد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شائر شیر کہہ کر اور نات خواہ انہیں پڑھ کے یہاں کچھ ایسے ہی کلام پیش خدمت ہیں جو چشم تصور میں سننے والوں کو کہی سے کہیں لے جاتے ہیں نات لکھنے کی تمنہ لیے اس سوچ میں ہوں خود جو ممدو ہے خدا ہو اسے میں کیا لکھوں عام تأثیر ہے کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمان ہی کہتے اور پڑھتے ہیں لیکن دراصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مذہب و مسلک سے معورہ ہے بیسوی صدی اسوی کے بریلی سے تعلق رکھنے والے ناتگو شاعر احمد رزا خان نے ایک نات کہی جس کا ہر شیر چار زبانوں عربی فارسی ہندی اور اردو زبان میں کہا گیا ہے معروف نات ہواں سعید حاشمی نے اپنے مخصوص انداز میں اس کلام کو پڑھ کر عمر کر دیا بیسوی صدی میں ایک اور شاعر مظفر وارسی نے بھی وہ کمال کلام کہے اور پڑھے کہ نسلیں گزر گئیں لیکن ان کی چاشنی کم نہیں ہوئی ساٹھ اور ستر کے عشرے میں ریڈیو پاکستان سے بعد نماز فجر مظفر وارسی کی نات پیش کی جاتی تھی صبح کے دھند لکے میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بھی مظفر وارسی کی آواز میں ایمان تازہ کر دیتی تھی